ان کے بچپن کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے ان کے بارے میں انگینت گیت لکھے گئے ہیں یہ کہانیاں ساڑھے تین ہزار سالوں سے اس طرح چلی آ رہی ہیں جیسے کی کل کی بات ہو شاید زیادہ تر پریواروں میں ان کے خود کے بچوں یا ناتی پوتوں کے بچپن کی تلنا میں کرشنے کے بچپن کی بات زیادہ کی جاتی ہے آج بھی تو ان کا بچپن بہت پرسدھ ہے کیونکہ وہ لوگوں کو متوالہ بنا دیتے تھے اپنی سندرتہ سے، مسکرہت سے، بانسوری کے آواز سے اور اپنے نردتے سے تو کرشنہ بہت خوشی اور گرب کے ساتھ کہتے ہیں تو کرشنہ اور اس کے دوستوں کی چھوٹی چھوٹی شرارتوں کے ارد گرد بہت ساری سنسکرطی، گیت سنگیت اور نردتے کا وکاس ہوا ان کے جیون کے دوسرے پہلو بھی تھے مگر ایک بنیادی چیز یہ تھی کہ ایک پرش روپ میں وہ بہت ہی سندر تھے جب وہ بچے تھے تب بھی لوگ ان کی شاریرک سندرتہ کی اور کھینچے چلے آتے تھے دیش کے اتری بھاگ میں جہاں لوگ عام طور پر گورے ہوتے ہیں وہ ساملے تھے نیلی آبھا والا ساملہ رنگ مگر وہ ایک بچے کے روپ میں اتنے آکرشک تھے کہ لوگ ان کی بدماشی بھری شرارتوں کو اندیکھا کر دیتے تھے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کبھی اپنے آپ میں دس منٹ کے لیے بھی آنندت ہو کر نہیں چلے دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے پورے جیون میں ایک پل کے لیے بھی کسی کے سامنے نہیں بیٹھے ان سے سچ میں پیار کرتے ہوئے ان کا پورا جیون بیٹ جاتا ہے ان چیزوں کے ساتھ ایک پل بھی بتائے بنا ضرورت پڑھنے پر وہ کٹھور ہو جاتے تھے مگر اس ضرورت کے ختم ہوتے ہی وہ ہر طرح کی مشکل ستھیتیوں میں بھی مسکراتے ہوئے اس سے گزرتے تھے دربھاگ اسے لوگ اسے کسی دیوے گن کی طرح سمجھتے ہیں مسکرانہ ایک مانوی گن ہے یہ کوئی دیوے گن نہیں ہے کچھ لڑکوں نے وہ درشت دیکھا تھا انہوں نے بتایا اس نے گاڑی پر لات ماری اسی لئے وہ ٹوٹ گئی کسی کو وشواس نہیں ہوا کیا بکواس ہے تین مہینے کا بچہ کیا گاڑی کو لات مار سکتا ہے تو سبھی بڑوں نے کہا کہ یہ بچے لمبی چوڑی کل پنائے کر رہے ہیں جب وہ تھوڑے سے بڑے پانچ چھ سال کے ہوئے تو وہ ادھیک اورگنائزڈ ہو گئے جب ان کی کوششیں ادھیک سنیوجت ہونے لگیں تو جن لوگوں کا مکھن چوری ہو رہا تھا وہ اور پریشان ہونے لگے تو ان کی ماں کے پاس اور زیادہ شکایتیں پہنچنے لگیں لگاتار لوگ آ کر شکایت کرتے تھے کہ اپنے لڑکے کو گھر پر رکھئے ہمارا فریج تو یہ کچھ زیادہ ہی ہو گیا تو ماں اشودہ نے انہیں ڈاٹا انہیں ماں سے نپٹنا آتا تھا وہ جانتے تھے کہ ان کے ڈاٹتے ہی تورنت کیسے رونا ہے انہوں نے فرش پر پیٹ کے بل لیٹ کر رونا بلکھنا شروع کر دیا اور انتظار کرنے لگے کہ وہ کب آ کر چپ کر آتی ہیں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں گصہ ہوا تھا مگر باقی لوگوں کی طرح نہیں دوسرے لوگوں کو جب گصہ آتا ہے جیسے جب داؤ کو گصہ آتا ہے تو وہ چلاتے ہیں اپنے پیر پٹکتے ہیں آگے پیچھے چلتے ہیں میں دیکھ سکتا ہوں کہ وہ اپنی کتنی اورجہ برباد کر رہے ہیں میں اس طرح گصہ نہیں ہوا میں بس اتنا ہی گصہ ہوا جتنا ضروری تھا